ایان علی نے درخواہ زمانت کی سماعت سے پہلے شب برات جیل میں عبادت میں گزاری اور جیل سے رہائی کی دعائیں بھی مانگی یہی نہیں بلکہ ایان علی نے نیکیاں کمانے کے لیے جیل حکام سے رمضان و مبارک میں اپنے خرچ پر قیدیوں کے لیے سہر و افتار کا احتمام کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کیا لیکن لگتا ہے کہ موڈر ایان علی کے سر سے بلا ابھی چلی نہیں راولپنڈی کسٹم کی عدالت کے جج نے موڈر ایان علی کی درخواہ زمانت کی سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تاہم بعد میں سنائے جانے والے فیصلے میں عدالت نے درخواہ زمانت خارج کر دی قبل ازی ایان علی کے وکیل لطیب خوصہ نے زمانت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے موقع اختیار کیا کہ اے ایس ایف کو سونا یا کرنسی چیک کرنے کا اختیار نہیں ایرپورٹ سیکیورٹی فورس کا کام صرف جسمانی تلاشی لینا ہے پانچ لاکھ امریکی ڈالر ایان علی اور اس کے بھائی زلفکار کی مشترکہ ملکیت ہیں لطیب خوصہ نے پرانا موقع پھر دورایا کہ ایان علی کو معلوم نہ تھا کہ وہ قانون کتی رقم باہر لے جا سکتی ہیں ایان علی کو ایرپورٹ رقم کی کلیرنس سے پہلے ہی سمگلر بنا دیا گیا ساتھی رپورٹر حسی بھٹی کے ساتھ وچیا خانے ڈان نیوز راول پرنڈی